سب سے بڑی چیز جو میں تمام علماء اکرام بیٹھیں انتائی محترم ہے میرے لئے آپ میں آپ کے طالبیوں میں سے میں آپ لوگوں کے اجازت کے ساتھ ایک بارس کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنا کردار بنا لے تو وہ اپنے ماں باپ کا نام اور ان کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی خامی ہے تو اسے بھی چھپا سکتے ہیں ہم اس طرف غور نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ماں نے سکھایا ماں نے تو ہمیں سکھایا ہے لیکن اگر ہمیں یہ کہوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمارے سپرود کر دیں اب بتائیے مجھے کہ وہ تو اللہ نے قرآن لکھ کے زمین پر نبی باک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا آ گیا اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس پہ عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں اور وہ سینے میں اتر کتنا رہے ہیں اور آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں ہے آپ کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہے آپ کے اوپر لوگ شک کیوں کرتے ہیں یہ وہ تربیت ہے کہ جہاں گھر کی ساری رپورٹ باہر نکلتی ہیں ان کے گھر میں یوں کھاتے ہیں ان کے گھر میں ایسے پہنتے ہیں ان کی بہنیں ایسی ہیں ان کی امی ایسی ہیں یہ ریفرینسز ہمارے معاشرے میں یہ پرسنلی لیے جاتے ہیں میری نظر میں انسان کا کردار ہے تو محمد مصرؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانے تجھے دیکھیں اور مجھے پہچانے اور ماں باپ بھی اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں پہچانے یہ خلا کا بیٹا ہے یہ محرک ازار میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ استاد ہے یہ جملے میں سب بات ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ نہیں سوچتے ہیں اس سطح پہ آگے کوئی نہیں سوچا ہے کہ یار میں اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرا سکتا مجھے تھوڑا سا ایک وقت ملا میں نے ایک جگہ وزٹ کیا مجھے لگا کہ یہ زمین یہ ایریا یہ بہت ساری سہولتوں سے محروم ہے تو میرے ذہن میں آئے میں ایک ہسپیٹل بناوں اور میں نے جس دن میری امی کا انتقال ہوا ہے ان کی ڈیڈ بڑی رکھی بھی تھی میں ان کے پیر پکڑ کے بیٹھا ہوتا اور وہ جو ہے کہ اپنے تمام گناہ معاف کرا لوں آپ بھی راتوں کو اٹھ کے میں روتا ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کا ساتھ وہ نہیں کر رہے جو اللہ ہواسہ کرتے ہیں ہم وہ حقی ادھر نہیں کر رہے ہیں اب رسول کریم حضرت ماما مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے راتوں کو پیر سوج گئے ہیں آئے 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 گوشتی ہیں آئے 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 عمر محملین کے آپ تو اللہ کے رسول ہیں نبی آپ پہ تو قرآن کا نزول ہے وہی آتی ہے آپ کیوں اتنی اتنی راتوں کو کھڑ کے بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آئے آئے کہ آپ میں اس کا شکر نہ کروں آپ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کون ایسا ہے جو رات کو اٹھ کے اپنی ماں کے پیر پکڑ کے اس کا شکر نہ کر رہے کہ میری ماں تو مجھے دنیا میں لائی اور میں تجھے دنیا میں اتنا روشن کروں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے کس گود میں پرورش پائی آئے 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 تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لئے کہ ہسپیٹل کا نام ہی ماں رکھ کے بنا رہا ہوں اور میری آردو ہے کہ اللہ تمہارا تعالیٰ یہ اب تو بیلڈنگ کمپلیٹ ہوگی کمپلیٹ ہو جائے تو میں میری ماں تو نہیں ہے لیکن میں اس شہر کی جتنی ماں اس روز جمع کر سکتا ہوں میں جمع کروں گا اور کسی بہتی سب سے ضعیف ایک کسی خاتون سے اس سے ابتدا کروں گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے کوئی منسٹر نہیں چاہیے مجھے کوئی گورنر نہیں چاہیے کوئی نہیں چاہیے مجھے بڑی سی ماں چاہیے جس نے اس قوم کو ایک اچھی اولاد دی اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جانا صدقہ اجاریہ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اپنے ماں آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن جائے اب دیکھیں نا کہاں جا کر کے تربیتوں کو دیکھیں آپ محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ کیا خواہش رکھ رہے ہیں ان سے کہ میرے رسول ایسے ہو جاؤ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پیچھو یعنی کہ تخلیق کار یہ چاہتا ہے کہ میری تخلیق کو لوگ پیچھانے میں نام یہاں تیک سوال ایسی دل جا رہا ہے کہ عمر بھائی سے پوچھو آپ ماں کے نام کا ہسپیٹل بنا رہے ہیں آج آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہیں یقیناً نس کرتے ہوں گے لیکن زندگی میں کیا عمر شریف اپنی ماں سے نراز ہوا کبھی چیک کے بولا ہو کبھی دس دن بات نہ کی ہو میں ایک بار آج بھی میں کبھی جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوتا یہ نماز میں بہت چھوک سے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں روز پڑھ لوں پرنا میرا یہ تو ہوتا ہے کہ ہفتے میں دو تین دبا پڑھتا ہوں تو میں جب پڑھتا ہوں میں جو بھی پڑھتا ہوں اپنی زندگی کا ہر سواب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتر میں بیش کر دیتا ہوں اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو تمام انبیاء کو تمام شعوزاؤں کو سب کو جاتا ہے مگر میں اپنی ماں کے لئے کرتا ہوں کہ میرا خب میری ماں کو جو آنا اس مقام پہ پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستے میں جہاں ماں کو ہونا چاہیے بتا نہیں کوئی کمی رہ گئی ہو ہم اپنے مردوں کا پیچھا نہیں کرتے ہائے ست کے جاؤں کیا جملہ کا یہاں ہے ہم اپنے مردوں کا پیچھا کرنا چاہیے دروش شریف حضرت محمد مصطلی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ پڑھتے ہیں اور دروش شریف ایک واحد چیز ہے جو اتنی تیز رفتاری سے آسمان کی طرف جاتی ہے اور جو بھیجتا ہے اس کے نام سے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیج کر دیتے ہیں اب آپ اس بات کی لذت اور اس بات کو مذہب لیجئے کہ آسمانوں پر جہاں محمد مصطلی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک فرشتہ جا کر کے کہتا ہے کہ یہ دروش شریف آپ کے لئے عمر شریف نے بھیجا ہے جو فلاں کا بیٹا ہے سوچئے کہ جو فلاں کا بیٹا ہے عمر شریف اس نے بھیجا ہے میرا نام بھی وہاں لیا گیا میرے ماں باپ کا نام بھی لیا گیا تو محمد مصطلی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز بھیجتے رہی ہیں دروش شریف روزانہ اپنا بنا لیجئے اب دیکھئے ہم رابطہ نہیں قائم کرتے ہیں شکایت ہم کرتے ہیں بات بھی رابطہ نہیں اب دروش شریف رابطہ ہے پڑھتے جائیے بھیجتے جائیے اور اگر یہ دفتار آپ اپنے گھر میں رکھیں محلے میں رکھیں محلے میں پڑھوس میں چیزیں بھیجتے رہیں نیاز بھیجتے رہیں کبھی کوئی مٹھائی بھیج دی کبھی کچھ بھیج دیا تو ایک بھی ان کے گھر سے بھی آ جائے گا اب اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دروش شریف بھیجتے رہیں گے اور انہوں نے ایک بار بھیج دیا اللہ اکبر وہ کریں گے ایسا وہ کریں گے ایسا اور ایسا ہوا ہے آپ کی بات کو بڑا کر دو عدب سے یہ جو آپ نے کہا نا بھیجیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت العالمین کا رب العالمین یہ نہ کرے مسجد میں لوگ بیٹھے تھے اور رسول آئے میرے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو کہا اللہ کی باتیں اللہ کی باتیں کہا قسم کھاؤ قسم کھائی واپس گئے پھر آئے یہ مزاج نہیں تھا محمد کا کہ قسم کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے وہ کون لوگ ہے جو نیچے مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں نے ان کو دکھا دیا یہ کر رہے ہیں جبرائیل نے خوش خبری دی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ جو میرا ذکر زمین پہ قائم کرتے ہیں میں ان کا ذکر آسمان پہ قائم کرتا ہوں اور میری مجلس ان سے بہتر ہے آپ نیچے ذکر کریں گے اللہ آسمان پہ ذکر کریں گے